موسیقی اسلام علیکم ڈیسٹوڈنٹ آج ہم بقائدہ شائری پڑھ کے دیکھیں گے کہ شائری کو جب مختلف لہجوں میں پڑھا جاتا ہے اور مختلف انداز سے پڑھا جاتا ہے تو کیسے اس کا اثر بدل جاتا ہے کہ کیسے اس کا تاثر مختلف ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس ایک زبردست قسم کی نظم موجود ہے یہ لکھی ہے اے شریف انسانوں نام ہے اور ان کے شائریں ساہر لدھانی بھی اور اس کو میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ مختلف طریقے سے پڑھنے سے آپ اس کو کس طریقے سے سمجھیں گے اور کیسے آپ پر مختلف طریقے سے اثر کریں خون اپنا ہو یا پرایا ہو نسل آدم کا خون ہے آخر جنگ مشرق میں ہو کے مغرب نے امن عالم کا خون ہے آخر بم گھروں پہ گریں کے سرحت پر روح تعمیر زخم کھاتی ہے کھیت اپنے جلیں کے اوروں کے زیست فاقوں سے تل ملاتی ہے ٹینک آگے بڑھیں کے پیچھے ہٹیں کوک دھرتی کی بانچ ہوتی ہے فتح کا جشن ہو کے ہار کا سوگ زندگی میتوں پہ روتی ہے جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے جنگ کیا مسئلوں کا حل دے گی آگ اور خون آج بکشے گی بھوک اور احتیاج کل دے گی اس لیے اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے آپ اور ہم سبھی کے آنگن میں شمہ جلتی رہے تو بہتر ہے خون اپنا ہو یا پر آیا ہو نسل آدم کا خون ہے آخر جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں امن عالم کا خون ہے آخر بم گھروں پہ گریں کے سرحت پر روح تعمیر زخم کھاتی ہے کھت اپنے جلیں کے اوروں کے زیست فاقوں سے تل ملاتی ہے ٹینک آگے بڑھیں کے پیچھے ہٹیں کوک درتی کی بانچ ہوتی ہے فتح کا جشن ہو کہ ہار کا سوگ زندگی میتوں پہ روتی ہے جنگ تو خود ہی ایک مسئلہ ہے جنگ کیا مسئلہوں کا حل دے گی آگ اور خون آج بکشے گی بھوک اور احتیاج کل دے گی اس لیے اے شریف انسانوں جنگ ٹلتی رہے تو بہتر ہے آپ اور ہم سبھی کے آنگل میں شمہ جلتی رہے تو بہتر ہے